اسمت آپا نے اپنے کلم سے بریسگیر کی مفلسی، اخلاقی پستی اور منافقوں کی ایسی تصاویر اتاریں جن کی ہر لکیر سے زندگی کا زہر ٹپکتا ہے اور انسان کی مظلمیت اور اس کا ظلم، اس کی بیبسی اور اس کی کہاری، اس کی مصومیت اور اس کی کمینگی، اس کی سادہ لوہی اور اس کی یاری کے سارے رنگ چلگتے ہیں وہ ایک بڑی لکھنے والی ہی نہیں تھی، ایک خوش دیل، خوش ذہن انسان تھی، زندگی سے جھلکتی ہوئی ان کا کلم، ان کی زبان جتنی کاٹ دار تھی، اتنی ہی وزاتی رشتوں میں گرم جوش اور نرم جاز تھی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ان کے شوہر شاہد اللطیف کے چھوٹے بھائی حالد اللطیف نے ان کے بارے میں لکھا لکھنوں میں نمائش لگی ہوئی تھی ہم لوگ نمائش دیکھنے گے، اسمت، بھائی صاحب اور ایک آدھ اور عزیز اسمت اور شاہد ساتھ ساتھ چل رہے تھے، نہ معلوم کیوں مجھے یوں محسوس گیا جیسے اسمت دانستہ ایک قدم پیچھے رہنے کی کوشش کر رہی ہیں اس وقت یہ خیال میرے ذہن میں بہت مبہم تھا لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسمت شاہد سے بہت بڑی ہے یہ اور بات کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اپنی اس کوشش میں وہ کہاں تک عامیاب ہوئیں اس کے مطالق میں عرص کر سکتا ہوں وہ لکھتے ہیں انیس سو چالیس میں اتفاقا میری نظر اسمت کی ڈاری پر پڑ گئی اس ڈاری کو پڑھنے کے بعد ان کی فطرت کی چھپی ہوئی حضمتیں میرے سامنے کچھ اس طرح آگئیں کہ میں نے اپنا سر جھکا لیا ایک جگہ لکھا تھا میں نے اونچی اڑی کی سینڈلیں اس لیے پہننا چھوڑ دیں کہ میرے اور شاہد لطیف کے قدوں کا باہمی فرق کم ہو جائے اور بڑے معلوم ہونے لگیں میں نے لکھنا کم کر دیا کہ میری شہرت سے وہ اساس کم تری میں مبتلا نہ ہوں میں نے اچھے لباس پہنے چھوڑ دیے تاکہ لوگوں کی نظر مجھ پر کم پڑے یہ ہے حقیقی اس منچکتائی کا ایک اکس اس کی روح کی ایک جھلک مولانا صلاح الدین نے کہیں لکھا ہے کہ آنے والی نسلوں کی ماں بہنیں اسمت کے کرداروں کو اپنے پہلوں میں مچالتا ہوا محسوس کریں گی اسمت نے بے باق افسانیں لکھے روایتی اخلاق کو ٹھکڑایا لیکن اس احسار پیشگی کی مثال کہیں اور مشکل ہی سے ملے گی اسمت آپا کی قلمی تصویریں کئی لوگوں نے کھینچی ہیں ان میں خردو کے موت مہر اور ناور افسانانگار اختر جمال بھی ہیں اسمت آپا جب پاکستان آئی تو چند دنوں کے لیے اسلام آباد اختر جمال کے گھر ٹھہریں ان دنوں کی یادیں اختر جمال نے بہت محبت سے بیان کی ہیں لکھتی ہیں سی بی کالج میں سب لوگ اسمت آپا کے منتظر تھے بڑا خوبصورت جلسہ ہوا طالبات نے حال کو بڑے سلکے سے راستہ کیا تھا جلسے میں شریک طالبات نے اسمت آپا سے بہت اچھے اچھے سوالات کیا اور سوال و جواب کا زیش سیشن بہت ہی دلچسپ رہا اسمت آپا نے عورت کے مسائل پر کافی روشنیں ڈالی اور ہندوستان اور پاکستان کی عورتوں میں تقابل بھی پیش کیا اور یہ بھی بتایا کہ آخر کار عورت کہیں کی بھی ہو عورت ہونے کے ناتے اس کے مسائل مشترک ہیں اور پھر برسگیر کی عورتیں تو بہت ہی قدریں مشترک رکھتی ہیں اسمت آپا نے جوابی تقریر بھی بہت اچھی کی اور لڑکیوں کو اپنے حقوق کا شعور دلاتے وہ ایک مسال مسالی عورت کی حیثیت سے حضرت زینب کا کردار پیش کیا اسمت آبا کے بہت سے روپتے محبت پرے لوگوں کو سمجھا رہی ہیں ان کے مسائل میں شریک ہیں کسی پر تنز کر رہی ہیں تو کسی کو تنز تانہ دے رہی ہیں سمجھنے والا کسی طور تو سمجھے اپنے بعد آنے والا افسانہ نگاروں کے ساتھ ان کا رویہ بہت متوازن تھا نہ وہ مربیانہ انداز میں پیش آتی اور نہ بڑا عدیب ہونے کے سبب غور سے ملتی اور ان کا خیال تھا کہ ان کے بعد آنے والوں کو بہت کچھ کرنا ہے اور بہت آگے بڑھنا ہے وہ پاکستان کے جس شہر میں بھی ان کے چاہنے والے ان کے گرد پروانوں کی طرح حلقہ کیے رکھتے وہ اسمت چکتائی تھی اور انہیں دیکھنا انہیں سننا سب کے لیے عزاز تھا کراچی میں غالب لائبراری آئیں بولنے کھڑی ہوئیں تو بجلی غائب خاصی دیر بعد جب بجلی آئی اسی دوران کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا نششتیں کم تھیں اور آنے والے بہت زیادہ چنانچہ سو سوا سو لوگ باہر کھڑے تھے وہ بھی اسی طور کھڑے تھے جب بجلی آئی اور اسمت آپا نے بولنا شروع کیا تو سب سانس روکے ان کی باتیں سنتے رہے اردو سانے کے چار ستون کہہ جاتے ہیں سادت حسن منٹو کریشن چندر اور رجندر سنگھ بیدی پہلے جا چکے تھے اب اسمت آپا بھی چلی گئی چاروں ستون گر گئے اردو سانہ کا وزرین باب بند ہوا جس کا ابتدائیہ پریم چند نے رکم کیا تھا چند برس پہلے قروت اللہ ان حیدر نے عورتوں پر ہونے والے مظالم اور نانسافیوں کی بات ایک خاص ڈھب سے کی تھی اور ایک ناول اگلے جنب موہ بٹیانہ کی جیو لکھا تھا یہ قروت اللہ حیدر کی ایک مارکہ ہرا تحریر ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کہانی کو اسمت آپا لکھتی تو آستی نے چڑھا کر اس لوگ گیت کی سیون ادھر دیتی اور گیت کے بول میں کچھ اس طرح کی ترمیم کرتی کہ اگلے جنب موہ بٹیا ہی کیجئے